آپ سب لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو تاہر انفو پیڈیا کی ایک اور ویڈیو میں آپ سب پہ خوش آمدید ہے تو دوستو آپ کو آج ایک اپ ڈیٹ شیئر کرنے والا ہوں ایسی تمام خواتین جنہوں نے بینجی انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لینے ہیں یا پیسے لیتی ہیں ان کے لیے ایک اپ ڈیٹ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر ان کے بچوں کے بے فارم پہ ان کی والدہ کا نام نمبر کے ساتھ درج نہیں ہے تو اکتیس دسمبر سے پہلے آپ اس کو درج کروا لیں ورنہ آپ کا نام وہاں سے خارج ہو جائے گا مثال کے طور پر آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کا بے فارم لینا ہے بے فارم پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جہاں پہ والدہ کا نام لکھا ہے اس والدہ کے نام کے جس طرح یہاں پہ مریم مائی لکھا اور نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ آپ کا نمبر ہونا چاہیے والد کا جو بھی نیم ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں نمبر ایڈ ہے لیکن والدہ کے نیم کے ساتھ نمبر نہیں ہے تو وہ اس کی ٹری سے آؤٹ ہو جاتے ہیں جس کی بنا پہ ان کو اس کے پیسے نہیں ملتے تو ایسے تمام بچے جو بینظری انکم سپورٹ پروگرام سے تعلیمی مظائف لے رہے ہیں یہ ایسی تمام عورتیں جن کے بچوں کے بے فارم تو بنے ہوئے لیکن اس میں آئی ڈی کا نمبر درج نہیں ہے وہ اکتیس دسمبر دو ہزار تیئیس سے پہلے پہلے اس پہ اندراج کروا دیں ورنہ آپ کا جو مہانہ وظیفہ یا سماحی قسط ملتی ہے وہ ملنا بند ہو جائے گی تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان تمام خواتین کو بھی بتائیں جو کہ بینظری انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لے رہی ہیں کہ اگر وہ اپنے بے فارم کو اپڈیٹ نہیں کرواتی تو کتیس دسمبر کے بعد چانس ہے کہ ان کے جو پیمنٹ بینظری کیاتی ہے وہ آنا بند ہو جائے گی یہ ہمیں آپ کو بتایا ہے کہ جو بچے بینظری تعلیمی وظائف پروگرام سے بھی پیسے لے رہے ہیں ان کو بھی اپنے بے فارم پہ اپنی والدہ کا جو نمبر ہے وہ بھی ایٹ کروانا پڑے گا تو یہ دیکھیں ان کو ایک نوٹفکیشن بھی آیا ہوا تھا اور گروپ میں بھی انہوں نے یہ میسیج بھیجائے کہ جو بچے بینظری تعلیمی وظائف پروگرام میں ریجسٹر ہیں اور وظیفہ لے رہے ہیں اگر ان کے والدہ کا نام ان کے شناسی کا نمبر کے ساتھ نہیں لکھا ہوا تو جلد سے جلد وہ نادر دفتر سے ٹھیک کروانے ایسے تمام بچے جو بینظری تعلیمی وظائف پروگرام میں ریجسٹر تو ہیں اور وظیفہ بھی لے رہے ہیں اور اگر ان کے بے فارم پہ ان کی والدہ کا نام نہیں لکھا ہوا یا ان کے ساتھ نمبر ایڈ نہیں ہے تو وہ نادر دفتر سے اس کو ٹھیک کروانے ورنہ جو ہے ان کا جو وظیفہ ہے وہ رک جائے گا کیونکہ جو وظیفہ ملتا ہے وہ والدہ کی الیجیبیلٹی پہ ملتا ہے کہ وہ بینظری انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹر ہے لیکن اگر وہ وہاں پہ ریجسٹر ہے ان کے ساتھ ان کا نمبر نہیں ہے تو وہ ان کے ریکارڈ کے مطابق ان کے بچے نہیں ہیں جو اس وجہ سے ان کو تعلیمی وظائف نہیں ملنے گے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اپڈیٹ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اپڈیٹ پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ لگے بیلے ایکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کبھی نوٹفکیشن مل سکے تو ملتے ہیں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ